اکولا شہر میں بھیم نگر نام کی بستی ہے جہاں بڑے پیمانے پر دلیت رہتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا حملہ کیا گیا وردہ جیسٹک میں دلیت سٹری پر اس طرح سے حملہ کیا اتیچار کیا گیا سانگلی کے پاس میرنج میں ایک نوجوان دلیت اس ایجیٹیشن میں تھا اس کے اوپر حملہ کیا اس کی حتیہ کی گئی اور یہ معاملہ پورے سٹیٹ میں ایک طرح کے الگ پریسیتی پیدا ہوئی تھی ایک بڑا اسنطوش گاہ گاہ میں دیکھنے کے لئے ہم دیکھ سکتے تھے ہمارے من میں ایک چلتہ پیدا ہوئی تھی کہ نامانتر کے جمانے میں لوگوں میں وشواس میں لے کر ایک طرح کی سہمتی پیدا کرنے کے لئے جو پرائیاس کیے تھے جو لوگوں کے من میں گستہ تھا وہ دور کرنے کے لئے جو کوشش کی تھی اور ایک ساماجک من ایک کرنے کے لئے جو کوشش کی تھی یہ جو کچھ گاہ کو پرکار ہوا اس سے پورے سٹیٹ میں پھر ایک طرح کی غلط پریسیتی پیدا ہوئی ہے فیس لگی ہے دلیتوں کے منتر اور جگہ جگہ پر آج لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور یہ مہارشت پر سیمی طرح نے تو گزرات میں اس کی پرتکریہ ہوئی کرناطک میں ایک دو جگہ پر اس کی پرتکریہ ہوئی تامیل نادو میں اس کی پرتکریہ ہو گئی یہ کیسے ہو گیا کون سی شکتی آئیش میں شامیر ہے کہ جن شکتیوں نے نام وستاد یا نام انتر کرنے کے بارے میں کھل کر ویروت کیا تھا کہ جن کے پارٹی کے نیتا مہد ہے عورنگا آواز میں جا کر اس کو ویروت کرنے کے لئے جا رہے تھے تبکہ سرکار کو ان کو راستے میں روکنا لگا روک لگا ہے واپس جانے کے لئے کہا کہ تو وہاں بھی پرشتی خراب ہوتی تھی وہی شکتیاں پورے سٹیٹ میں دلیتوں پر حملے کرنے کے لئے آگے تھی اور ایک ترکی دامن نیتی دباؤ نیتی پورے سٹیٹ میں تیار کرنے کے لئے لگے تھی ویدان سبا میں ویدان پریشت میں اسی دن وہ سوال اٹھا ہے اجن ایموشن آگے ویپکشے کے سبھی پارٹی کے لوگوں ہی آنکھوں دیکھا حال صدن کے سامنے آگا اور سرکار کی بڑی آلوشنہ کی کیا ہوا دوسری دوسرے دن ویپکشے کے نیتا کے تیسرے دن ویپکشے کے نیتا کے گھر پر حملہ ہوگا جب حملہ ہوگا اس سے پہلے رات کو گیارہ یا بارہ بجے کسی ویکٹی نے ان کو ٹیلی فون کر کے بتایا شیش اگن بجبر ان کو کہ آپ پر کل حملہ ہونے والا ہے جو حملہ کرنے والے ہیں اسی پکشے کے ہم لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لئے ہم آپ کو ٹیلی فون کر کے سوچنا دیتے ہیں آپ سموالی ویپکشے نیتا نے پولیس کمیشنر یا ان کے کوئی افیسر ہیں ان کو پرنٹ کانٹیک کیا سوچنا جی کہ اسی انفرمیشن مجھے ملی ہے انہوں نے تیس پہتیس پولیس کانسٹیبل وہاں بھیجے رات دوسرے دن صبح آنچ ساڑے آر بجے ویپکشے کے نیتا کو پھر ٹیلی فون آ گیا کہ لوگ ہمارے گھرن سے نکلے آپ سمبھالی بہت بڑے سنکھیا سی لوگ آ رہے اور آنکھ کے اوپر ویپکشیت حملہ ہونے کی پریشتی ہے انہوں نے پھر پولیس کمیشنر کو انفرم کیا یہ سب ریکار ہے وہاں انفرم کرنے کے بعد پولیس کمیشنر دیں وہاں one additional کمیشنر of پولیس one deputy کمیشنر of پولیس one assistant کمیشنر of پولیس 3-4 پولیس سب انسپیکٹر انسپیکٹر اور سو کے آنس پاس پولیس کانسٹیبل وہاں بھیجے دی لوگ آ گئے موکشنیتہ کے مکان وہاں کا جو secretariat ہے اس کے سامنے اس ایریا میں مجھے لگتا ہے کہ 20 سے 25 منسٹروں کے مکان ہے وہ ایریا protected ایریا ہے وہاں مورشاہ نکالنے کے لیے procession نکالنے کے لیے کبھی بھی ایزادترز نہیں رہی کیونکہ سامنے secretariat ہے secretariat کے سامنے منسٹروں کے مکان لوگ آ گئے منسٹروں کے گھر میں بھی گئے اور گھر سے انہوں نے 9.9 کے آسپاس بھجوال دی کے گھر پر حملہ کیا اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیا بیچہ رہے بھجوال وہاں ایک روم میں وہاں تک جا نہیں سکے وہ لوگ وہ جو ملتے تھے تو شاید آج وہ رہتے نہیں زندہ نے ان کا گھر کا پورا فرنیچر باہر رکھا تھا جلا دیا گھر میں جو کچھ سامان تھا سب کی توڑھوڑ کی گھر میں جو ایک دو کام کرنے والے لوگ تھے ان کی پیٹائی کی اتنا سب ہوتا تھا مگر ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس دیپوٹی کمیشنر آف پولیس اسیسنگ کمیشنر آف پولیس سب انسپیکٹر انسپیکٹر اور یہ سوک کے پہوچ باقی کچھ نہیں کرتی دوسرے دن سامنا جس کے سمپادر والا سب ڈھکری جی ہے ان کے اکبار میں ہیڈ لائن آگئی ہیڈ لائن سکس کولن کی بھجبل کے گھر پر سنتپت شیو سونیوں کا حلہ بول اور نیچے فوٹو دکھائے فوٹو بھی کیا تھا کچھ لوگ گھر کا سامان نکال کر آگ لگے سامان جل رہا تھا اور اسی سامنا میں فرنٹ پیچ پر کیپشن تھا کہ بھجبل ملا نہیں اور اس لیے سنتپت شیو سویلیتوں نے گھر کا سامان باہر نکال کر اس کو آگ لگے ملتی تو کس کو آگ لگتی کہ لیڈر اپوزیشن پر ہم میں گیا ہوں وہاں بارہ گھنٹے کی بار پورا گھر ستیناش ہوا تھا باہر بورڈ پڑے تھے لیکی طرف سے بورڈ لائے تھے کہ دلیتوں کا ستیناش کرنے والا بھجبل دکھار رسول یہ جو گھر پور کا پکار ہوا وہ کرنے والا بھجبل اس کا دکھار رسول ہے میں سمجھ نہیں سکتا بارہ تاریک ان کو پیسے پتہ کیسے لگا کہ دلیتوں پر حملہ کرنے والا بھجبل ہے تب سے سازی شروع ہو گیا جو کام غلط اپنے ہاتھ سے ہوا جس لیے لوگوں کے سامنے جانے کے لیے پریشتی نہیں تھا تب یہ کسی کے تفصیل پر بھیجنا چاہیے اور اس لیے دوسرے یا تیسرے یا دو تین دن کے بعد کوئی گھکا یا اگروا نام کے کوئی ویکٹی سامنے لائے ان کا ایک ایفیڈوٹ لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنے کے لیے بھجبل نے مجھے سلا دیا تھا عدیس دیا تھا میں قرآنہ کانگریس بھی شیح سینک بھی ہو ابھی شیح سینک میں گیا ہوں مگر یہ کام مجھے ٹھیک نہیں لگا اس لیے میں نے کیا لگا اور شروع ہو گیا سرکار کی طرف سے کہ یہ سب انہوں نے کیا ہے یہ جوتے کی مانا وہاں پہننے کا انتظام انہوں نے کیا ہے یہ سب جمعہ دار یہ ہے جوڈیشل انپری کرنے کے بعد آپ نے کرنے کے بعد یہ سب کرنے کے ناٹک کرنے کی کیا ضرورتی جس طرح کا وہاں اجھوڈیٹ دے دیا کہ اس تاریخ کو میں اس جگہ پر بھجبال جی کو ملا وہاں ایک ڈیمانسٹریشن تھے وہاں اس ڈیمانسٹریشن میں مزے بھجبال جی نے بھلایا میں وہاں ان سے ملا جو ڈیمانسٹریشن وہاں ہوا اس میں بھجبال نہیں تھے سبھی اگواروں میں آیا تھا سوال ہی نہیں تھا دوسرے دن کہا کہ اس جگہ پر دوسرے دن بھجبال جی کو میں ملا ان کے گھر پر جو دن دیا تھا ایک تاریخ کا اسی دن بوزورڈ میرے ساتھ سری کشن کمیشن کے سامنے مجھے جب بلایا تھا دس بجے سے پانچ بجے تک لنچ آور چھوڑ کر آدھا گھنٹا میرے ساتھ تھے وہاں اور پورے پریس والوں نے بھی ریپورٹ کیا تھا کہ شرط پوار جی کے ساتھ یہ لوگ صبح سے شام تک وہاں آئے تھے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ جگیس کے سامنے پھر بھی ایک اس طرح سے کی ساجیش کرنے کی کوشش اتنا بڑا دلیتوں پر حملہ کرنے کے بعد اس پر انوال ہونے والے لوگوں کی جانچ کر کے جس گلت کام جس وقتی نے کیا ہوگا جس شکتی نے کیا ہوگا سنگتر نے کیا ہوگا اس کو ایکسپوس کرنے کی جمعہ داری سرکار کی تھی مگر یہ جمعہ داری چھوڑ کر جن لوگوں نے یہ پریسٹی لوگوں کے سامنے لائی وہ بھی پکشے کے نتا کے گھر پر حملہ کر پر ان کے اوپر اس طرح کی ایک ساجیش کرنے کا کام وہاں کی حکومت کرتی ہے جو حکومت دلیتوں کی رکشہ کرنے سکتی جو حکومت وپکشے کے نتا ایک انسٹوٹوشن ہے پارلمٹری انسٹوٹوشن ہے اس پر بھی حملہ کر سکتی ہے وہ حکومت وہاں حکومت کرنے کا یا راج کرنے کا ان کا ادھکار کتنا تھا یہ اب ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا اسی لئے 356 کے مان ہم لوگوں نے کی آپ تو دیش کے گرہ منتری وہاں آگے گرہ منتری جی نے سب کرسکتی دیکھی وہاں گئے سائز رمہ بھائی امبر کارلی راجیواری کے ہسپٹل میں گئے جو لوگوں کو گولی لگی تھی جو لوگ ذکمی ہوتے ان سے ملے سبھی راجرک دیکھ پارٹی کے جو ڈیلیگیشن آئے تھے ان کو بھی ان سے بھی ملے شیعت بجبل ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا وہاں جا کر انہوں نے انسپیکشن کیا دھورنان صاحب سے ملے چیپ مینیسر صاحب سے ملے اور جو بیان انہوں نے یہاں دے دیا اس سے یہ بات چابیت ہو گئی کہ بال تھاکرے بھی ان کو ملے تھے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے وہاں دے دیا وہ سٹیٹمنٹ بھی بڑا عجیب سٹیٹمنٹ تھا انہوں نے کہا کہ لاؤن آرڈر خراب ہوئی ہے مر پولیپس ہوئی ہے دوسرا ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے وہاں دیا تھا کہ کہ وہاں دیکھا یہ بہت بری بات ہو گئی ان کے اوپر جس طرح سے حملہ ہوا وہ بال بال بچے وہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا سرکار کا کوئی ہاتھ ہو تو یہ بات بڑی گمبر ہے ہمیں اس وارے لگمبرتا سے سوچنا ہوگا ایک ترکی ہنٹ انہوں نے دیتا جس دل انہوں نے یہاں سٹیٹمنٹ پڑھا وہاں کی پریستیتی کے بارے بھی تب انہوں نے جو جو نام دے دیے وہ کون لوگوں کی نام دے ملہ ساؤسر who is the gentleman housing board کے chairman شاید ان کو cabinet rank کی دیئے ہوگی جن کو LS کیا گیا شیو سانے کے MLA کو LS کیا گیا شاید ان کے کارپورٹری عبودپورو کارپورٹری ان کو LS کیا گیا ان کی شاکھا پرمو کو LS کیا گیا جن کے نام یہاں ساکشات ہوم منسٹر صاحب نے ہم سب سرن کے سامنے رکھی تھی اور کیا ان کو ثبوت چاہیے رولنگ پارٹی کے لوگ ڈائریکٹلی انوار جن کو LS کیا جن کا نام ہوم منسٹر کے سٹیٹمنٹ میں یہاں آگیا سرکار کی ساجی سے یہ نہیں تھی اس وارے میں اور بتانے کی کیا ضرورت اس پر ڈائریکٹ انوارمنٹ سرکار کا تھا یہ بات سب کے سامنے آئی ہے اور ایک بات مجھے بڑے میں دکھت ہوا کہ جب گرہ منتری جی نے یہاں سٹیٹمنٹ دیا تب بھجوال کے بارے میں شیو سینہ پرموز نے کچھ کہا ان کو اس کی بات انہ نے یہاں کی اس کا جکر انہ نے کیا میں کوئی زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس ہوم منسٹی ہے آپ پھر اتنا دیکھیں آئی بی کو بتلایے اور کسی کو دیکھیں جن گینگسٹرز اور مافیا کی بات آپ نے کہی ان کو ایریسٹ کرنے کے بات ہوم سا ساو سا سا سامنے گیا تھا پولیس ٹیشن کے لئے انشن کرنے کے لئے چار دن کے لئے وہ جرہ جاج کریے ہو سکتا ہے تو ان کا نام دی جائے لوگوں کے سامنے اور مجھے وشواس ہے کہ سچ لوگوں کے سامنے آگا اور ایک بات کہ مجھے تاجیوب لگا کہ ہوم منسٹر صاحب نے یہاں جو سٹیٹمنٹ دے دیا تب انہوں نے کہا کہ بال تھکرے مجھے ملے اور انہوں نے وشواس دیا کہ اس کا ریپیٹیشن نہیں ہو جائے گا میں سمجھ سکتا تھا کہ چیپ منسٹر نے ان کو ایک وشواس دیا اور یہ بات سرن کے سامنے وہ رکھتے تھے تو میں سمجھ سکتا تھا دیپٹی چیپ منسٹر نے ان کو کچھ باتایا تو یہ بھی میں سمجھ سکتا تھا بال تھاترین آپ کو وشواس دیا اور اس وشواس کے آدھار پر وہاں بھی ٹھیک پریشتی رہے گی اس نتیجے پر آپ آگے آپ بڑے کانسٹلیوشن ایکسپرٹ ہیں بڑے پورا بھی پارلیمنٹری ہیں ایکسٹر کانسٹلیوشن ایکسٹلیوشن 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 پر آپ سرن کے سامنے آتے ہیں سرن کو بتاتے ہیں یہ بات بڑی گمبر ہے یہ لائٹ لی لینے والی بات نہیں ہمیں دکھ لگا یہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ آپ نے لیے دیا اور یہ لوگ کون سے لوگ ہیں جن کے سٹیٹمنٹ پر آپ بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں کتنے میں مسال دے دو آپ دو دن پہلے اکولا کا دیشون نتی نام کا نیوز پیپر ہے جس میں بڑی نیوز آئے ایڈیٹر کا مجھے لیٹر ہے کہ ان کے پریس پر دو دن پہلے رات کو ساڑھے گیارہ بجے شیوشن کے لوگوں نے حملہ کیا سب مشنیری توڑ دی وہ کہاں پرکاش پورے جو ایڈیٹر ہے ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں ان سے کی جو سب ہی لوگوں کو دوسرے دن میں سے کچھ لوگوں کو ایریز کیا نیوز پیپر نے کچھ لکھا ہے ان کے خلاف ان کے اوپر حملہ مہا نگر نام کا بمبائی شہر میں پیپر وہاں کچھ لکھا ہے اس پارٹی کے خلاف ان کے اوپر حملہ کیس کوٹ میں گئی بال تھاکرے بھی اس میں ہے اس کوٹ میں اس کیس میں ہے اور بال تھاکرے کو باقی لوگوں کے ساتھ وہاں جب بھلایا گیا کوٹ میں وہ کوٹ میں شاید ان کو ایک عادت نہیں ہے ان کو کوئی حکم دے گا کہ وہاں آئیے کوٹ میں جب ان کو بھلایا گیا کوٹ میں تو اس کوٹ کے سامنے پانس سو شیوسینک ہونے جا کر کوٹ کو گالیا دی 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 میسٹیٹ کو گالیا دی دی اور دوسرے دی جب وہ کوٹ میں گئے تب میسٹیٹ کے کیا کہاں نسا نساrolling فیosaurus دید آپ کوٹ میںwithتون ہے وہاں گیا یہ گاہ آپ ماہیں تف trainee آپ کو معقی دی دی دید ہوئی؟ تو کcejô؟ unta liqu دی کچھا دیکھت نہیں ہے . there is some galiyad on vz. i don't want to read. so and so partil and so and so partil i am doing my duty. why are you against me? what wrong i have done? if you don't want to me function then close your ports and this and that all this details have been used. niaï murti ko bhi in logo ko is tarih se padaani ki parishti wahan a ni. نیائے مورتی حتاش ہو کر وہاں بولتے ہیں جیج کا نام ہے جیج کے خولم دے پاکی یہ پیپر ہے تائنس آف انڈیا ان انڈین ایکس پریس جولائی نائنٹین 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 تو بات اسی ہے جج کی یہ پریسٹی آگئی کہ جج کو بتانا ہوگا کہ انگر مجھے کام نہیں کرنے دیتے تو انسان تک卯 떠� بن ہو ویدی شریپ رکھو اور کیا چاہتے ہیں کیا پریسٹی وہاں ہوگی لیلہ وatsہ ہ klar ہم کا حسas PE جیج در ہم منسٹر صاحب وہاں بمبائی شہر میں آگئے اسی دن اس حسٹیل کے سٹاپ پر ہمرا ہوا وہاں کے جو ڈائریکٹر ہے ان کے اوپر اسی دن ہمرا ہوا Hawkins انسٹیٹوٹ نام کے دوا پر ریسرپز کرنے والی ایک انٹرنیشنل سنیچر کی ایک انسٹیٹوٹ ہے مہارشتر سرکار کی انسٹیٹوٹ ہے ان کے ڈائریکٹر ان کے وہاں شوشنی کے ان کے ڈائریکٹر کی پٹائی کی ان کا موہ کالا کیا گیا اور ان کو مالا سر تھاکرے کے گھر میں لے کے گئے کہ یہ آدمی ہمارا کام سنتا نہیں اس کو اس طرح سے کیا کتنے مثال دے دے یہ گاؤمنٹ افیشل کے بارے میں یہ پریشتی وہاں ہو گئی اور یہ پریشتی دیکھنے کے بعد مہارشتر میں مہارشتر سرکار میں کام کرنے والے کچھ ڈالیت ادھیکٹوروں نے استیبھا دے دیا دیپورٹی کمیشٹر آف پولیس دیپورٹی کمیشٹر آف پولیس ان لوگوں نے بیان دیکھ کہ جس طرح سے ڈالیتوں پر حملہ اس سرکار کرتی ہے اس سرکار میں کام کرنا ہمیں بلکل مشکل ہے اور اسے انہوں نے استیفادی بمبائی شہر میں ایک ڈالیت کبھی نے آتماتیا کر دی اور آتماتیا کرنے کے بعد انہوں نے لکھا کہ جس طرح سے اس ٹیٹ میں ڈالیتوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو کوئی وہاں ایک ہماری رکشہ کر نہیں سکتے اور اس لئے اس طریقے کے بعد تیسری میکتیر جو چندرکان کاملے یہ چندرکان کاملے کون ہے he is the additional coroner of Bombay coroner port ہے اور چندرکان کاملے additional coroner of Bombay انہوں نے دیش کے راشترپتی کو لکھا ہے سبجک ایسال بھائی شیو سینا بیزی پی کارپورٹر سنس امبتی دکٹروں بی اپر کلاس کمیونیٹی دیتے 1 جولی 97 97 وہاں coroner کے جو magistیٹ ہے ان کا لکھتی پر اوپا کہہ پتر بھارت کے راشترپتی کو انہوں نے بھیجا جس کی سوپی کئی لوگوں کا ہمیں بھیجی ان لوگوں کو آج کوئی بھی دلیت عدی کاری ہو جو وہاں کی حکومت کی غلط بات مانتا نہیں اس کے قلاب اس طرح کی پرشتی ہوتی ہے جن لوگوں کو ایرس کی ایریا چگن بھولے چگن بھوزمال صاحب کے مکان پر مکان پر یو گو اور انہوں نے کورنر کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ بات کے بارے میں میں جاتا ہی نہیں چاہتا ہوں وہاں آپ قرآن کے آرامہ میں ہے اور انہوں نے ہر سمیں کورنر کے لوگوں سے پھرک روانگے ہیں جو انکہ کی آپ سنتے ہیں اور وہتں جائیں یہ بات ممبل کے سرکاری ادھکاری بات باتا ہے یہ اہتا ہے اور وہ ہر دن کا کام ہے اور اس سے پورے سٹیٹ میں ایک طرح کا تینر پیدا کرنے کے لئے یہ سرکار سفائے ہوئی گئے سٹیٹ اورگنائز تیریریزم یہ مہارتھ کی جنتہ وہاں دیکھتی ہے یہ پریسٹی لوگوں کے سامنے آئی ہے کئی باتیں ہیں اسے اور یہ سب بات دیکھنے کے بعد جو لوگ پکڑے ویروہ دی پکشوی پکشنیتہ کے گھر پر حملہ کرنے کے بعد پولیس ٹیشن میں جائے وہاں کے امپورٹن نیوز پیپر میں نیوز ریپورٹ آئے لوگ سپتہ انڈین ایک سورس کا مہارتی ورشن لارجیس ون اپ دے لارجیس سرکولیشن کا نیوز پیپر فرنٹ پیج پر کہ ان کا ریپورٹر گیا وہاں جہاں یہ سب شیو سینہ کے لوگ ایریس کر کے لے گئے پولیس ٹیشن میں جنہوں نے حملہ کیا چگن بجگل کے گھر پر تو وہاں ان کے لئے بریانی تیار تھی کھانے کا پربندہ اچھا تھا آنے کے بعد دوسرے دن ان کو چھوڑ دیا بالا صاحب تھاٹرین نے خود لکھنے کے بعد کہ وہ ملانا اس لئے ان کا گھر کا فرنیچر جالا رہے ہیں یعنی ان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کرنے کی ساجیش تھی حتیہ ہونے کی سنبھاؤ نہ تھی آرٹیکل تین سو ساتھ لگانے کے لئے بلکل ضرورت تھی پھر بھی یہ کام سرکار نے وہاں نہیں کیا ان کو پروٹیکشن دینے کا کام ہوا جب بہت بات ہو گئی یہ بہت بات لنے کے بعد بالا صاحب تھاٹرین نے آزیج دے دیا کہ جو جو لوگ میرے انوال ہیں اس میں انہوں نے سب نے پولیس ٹیشن میں جا کر وہاں شامل ہو جائے داخل ہو جائے اور تین سو ساتھ دفعہ کے طرح سے وہ وہاں کی کیس اپنے پر لینے کی تیاری کرتا وہ سب ان کا بڑا گروپ پولیس کمیشنر میں گیا اور کہاں بالا صاحب کا آدیش ہے تین سو ساتھ ہمیں لگائی ہے ہمیں اریسٹ کریے پولیس کمیشنر نے ان کو چائے دے کر وہاں پیز بھی اور کیا چاہیے آپ کو وہ نے خود کہا سٹیٹمنٹ دیا ہے جو لوگ میرے انوال ہیں ان لوگوں نے پولیس کمیشنر کو جا کر ملنا چاہیے لوگ ملے ان کو اتنی ڈر نہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ بھی کیا پولیس کمیشنر کے پاس بھی ہنے گئے ہمیں کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہمیں کوئی سیکشن لگانے والا نہیں جو سیکشن لگانے کی ضرور ہے اور اس لئے کون سا راج چلو ہے اس بارے میں میں زیادہ بولا نہیں چاہتا یہ پریستی ہے وہاں کی پریستی ہے دلیتوں کے بارے میں دیکھنے کی ایک منستیتی الگ ہے پورے سرن کو تاجیب لگے گا ایک میں چھوٹا ادھارنگ دینا چاہتا ہوں مہار رکھتے سرکار نے ایک گورنمنٹ آرڈر نکالی اتیو جی وہ آرڈر ایسی تھی شے جون نائنٹین نائنٹی سکس کس کا جمعین آج جناد دیکھی تو یہ آرڈر کیا نکالی مانو میں شیڈل کا سیکشن ویوار جو ہے ویلپر منسٹری ویلپر منسٹری نے آرڈر ایسی نکالی کہ جیس منسٹری کے طرف سے سماج کے نیچے تکتے کے جو لڑکے رہتے ہیں دلیت آدھیواسی ان کو یونیفرم دینے کی سکیم ہے باقی نان آدھیواسی نان دلیت ان کو بھی یونیفرم دینے کی سکیم ہے بہت پورا نیسکیم ہے سرکار نے آرڈر نکالی اور آرڈر میں ایسی کی کہ دلیتوں کے کپڑے نلے رہے گے نان دلیتوں کے کپڑے ہاکی اب سپید شرک رہے گے کہ لے پورے سکول سپید شرک رہے گے جب ہنگامہ مہارتہ کے صدرن نے ہوا ایرادی پارٹی نے بیپکسے کے سب نیتا لوگو نے یہ سوال ہوتایا تب مہارتہ کے مکہ منتری نے وہاں اسٹیٹمنٹ دیا جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا وہ آرڈر ہم کینسل کرتے ہیں پھر بھی کئی جگہ پر وہ بلیو ڈریس دلیتوں کے لڑکوں کو ڈسٹیبوئٹ کیا یہ جو بات ان کے سامنے رائی پھر انہوں نے کہا کہ ایسے حدیکاری جو کام کرتے ان کے خلاف ہم سکھ کروا ہی کرے گے اور چھے جون نائنٹین نائنٹی سکس کو انہوں نے آرڈر رکھا لی کہ جہاں یہ یونیفارم دیا ہے وہ دینا بند کریے دیا ہوا تو واپس لیجئے اور یہ کام بند کریے یہ جگڑا کرنے کے بعد کام پورا کیا مگر اس سے ان کی مانسکتہ دکھائی دیتے ہیں کہ جس طرح سے وہ سبھی سیکشن کی ضرورت دیکھتے ہیں اور اس لیے جو لوگ جو اور گئے سماج کے پچھڑے ہوئے کے بارے بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی حکومت ان کی صدہر کے لیے استعمال کرنے کے بنا ان کے اوپر ایک ترکی دمن نیتی کرتے ہیں جو جادوت ہوا نوجان اس کو چھپ بٹھانے کے لیے ان کو حملہ کرتے ہیں ان کے خلاف کوڑ واجی کرتے ہیں ایک تیرریزم پورے سٹیٹ میں تیار کرنے کا کام وہاں ہو رہا ہے اور اس سے کوئی چھٹا نہیں کبھی مہاتوا گندی پر گالیا دینا اور کچھ کہنا آپ کے نیتا ان کا سٹیٹ میں بھی میرے پاس ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا تھا اور تب وہ آپ کے ساتھ تھے تب سٹیٹمنٹ انہوں نے کیا تھا اچھا ہوا کہ وہ پورانا دن کا سٹیٹمنٹ ہمیں ملا چار سال پہلے کہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ نترام گھرسے کی پتلی بنائی ہے جو بھوزوال جی کے نام پر سٹیٹمنٹ آیا دوسرے دن ان کا سٹیٹمنٹ آیا نائنٹین نائنٹی ون میں ایسے سٹیٹمنٹ میں نے کبھی کیا نہیں میں نے کبھی یہ مانگ گئی انہیں میں نے سردار و اللہ بھائی پتل کی پرشنسہ کی اس سے زیادہ دوسرا کچھ نہیں کیا یہ سٹیٹمنٹ ٹائنس آف انڈیا اور مہارکٹر ٹائنس میں شو بیس میں نائنٹین نائنٹی ون میں آئے کہ تو آنس تو کیا نہیں کر سکتے اور کچھ مجھے اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا اور اس لئے کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو خردین وہاں چاہتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے اس بارے میں کسی کے من میں پیڑا نے جو حکوم ارتفاع دی جن کے بھروسہ پر یہاں بیان دے دیا ہم منسٹر صاحب نے انہوں نے اپنے ایڈیٹرل میں لکھا ہے کہ ان کے جس طرح سے زلیتوں کو ان کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو تو جھگڑا کرنے کی ہماری طاقت ہے مجھے ابھی ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے دھروان تر کیا پھر بھی خون پرانا ہے ہمارا ہے اور اس لئے ہم ان سے ابھی کچھ کرنا نہیں چاہتے اس طرح کی باتیں لکھنے والے اور میں کہوں گا اس طرح سے راج سلے گا میں کہوں گا اسی جگہ پر لوگوں نے بیٹھنا چاہیے میں اٹھا تو اٹھنا چاہیے اس طرح کی پریشتی پائدہ کر کے ایک طرح کے دھشت پورے سٹیٹ میں تیار کر کے سماج کے پچھڑے وہاں جس طرح سے حملے ہوتے ہیں یہ پریشتی سب دیکھنے کے بعد آج یہ پریشتی جرور آ گئی ہے کہ دلیتوں کی رکشہ یہ بھارت سرکار کی جمعہ داری ہے سویدانی کی جمعہ داری ہے اور یہ جمعہ داری پوری کرنے کے لیے بھارت سرکار کو سکت قدم اٹھانے ہوگے باقی اور کوئی بھی باتوں پر کمپرمائز ہو سکتے ہیں مگر سماج کے پچھڑے لوگوں پر بار بار حملے ہوتے ہیں اتیاجار ہوتے ہیں اور اتیاجار حملے کے پیچھے وہاں کی حکومت ہے یہ جب بات پریشتی لوگوں کے سامنے آتی ہے بھارت سرکار کے سامنے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ تین سو چھپن کا استعمال کرنے کے لیے اتنی اچھے دوسری کیس کوئی نہیں اور اس لیے یہ پریشتی دیکھنے کے بعد خالی یہ بول کر ہوم منسٹر صاحب کو چھو بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا باخی ڈیل اچھی جو ڈیلال Olga کشان弓ا اگر محل نہیں ہوگی محل نشان سے چھپنے Settings کیم doctor موسیقی